ہمارا دیکھ گصہ آتا ہے وہ گصہ جو ہے آندولن کا بھی روپ لے لیتا ہے لیکن جمہوں کے یہ ماں کی بات کروں وہ چھاتروں کی بات کروں کس پرکار یہاں پر ایک بار پھر سے تو شاسن کے خلاف گصہ پھوٹے آپ کو تصویروں میں دکھائیں گے یہاں پر تمام جو ہے جمہوں انیورسٹی سے تعلق رکھنے والے تمام چھاتر ہیں جو یہاں پر ایک ہی ماں کر رہے ہیں اور ان کی یہی ماں ہے کہ ماس پرموشن جو ہے کرنی چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو دکھتوں کا سامنا تمام چھاتروں کو کرنا پڑا اور بچے جو ہے اس سے کافی زیادہ آہت ہے اور بچے جو ہے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا رو دو سو دو جس کے تحت راجدک گلیارے میں بھی کافی زیادہ حلچل سی محسوس کی گئی اور راجدک گلیارے میں اس پرکار حلچل کی گئی یہ تمام جو راجدک دل کے پرمکھ نیتا ہے وہ ایک ہی مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایسا رو دو سو دو پر ایک سپشتی کرن کینڈری کی طرف سے ملنا چاہیے ایک سپشتی کرن بھاچپا سے ملنا چاہیے ایک سپشتی کرن اس سرکار سے ملنا چاہیے جو سمیں سمیں پر یہ کہتی رہی کہ ہم یواؤں کے ہدھ کی بات کرتے ہیں اور یواؤں کے لئے ہم کچھ سے ملنا چاہیے دیش میں جس سہاں سے روش ہے اسی پرکار کا روش ہے جو کشمیر میں تمام چاہتروں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تمام یواؤں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے ناشنل سٹوڈنٹ یونین آف انڈیا ایسا رو دو سو دو کے تمام وکٹمز کے ساتھ کھڑی ہے وہیں دوسری طرف یہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ stop injustice to the student community ان جوہو اینڈ کشمیر ان سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گی اور جاننے کی کوشش کروں گی نسٹو آئی کا ہمیشہ سے ایک سٹانڈ رہا ہے کہ آپ لوگ یواؤں کی ہیت کی بہت بات کرتے ہیں چاتروں کی ہیت کی بات کریں لیکن یہاں کا جو پریشانسن ہے وہ تس سے مس نہیں ہو رہا جی یہ تو ان کی پرانی عادت ہے وہ اپنے سے اپنے فائدے کے لیے دیکھتی ہیں یواؤں سوڈنٹ ان کو ٹوئی مائنے آتی جب سے elections نہیں ہیں جب الیشن آتے ہیں تو یواؤں سب سے پہلی پاریوٹی ہے پر اس کے بات وہ نہیں دیکھتے اور یہ تو کافی ٹائم سے جلتا آ رہا ہے پر اب کتنا ہی ہم دیکھیں گے تو اس لئے آج ہمیں سٹھکو پہ اترنا بڑھا کتنی دکھتوں کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے جی بہت دکھتے ہیں تو ہماری کلاسیز آف ہیں ہماری نیو کلاسیز نہیں بیٹھ پا رہی اوپر سے جو ہماری ریپیر سٹوئنٹس ہیں ان کے بھی فارم ٹائم نہیں ہو پا رہے تو وہ تو بہت زیاب رہا ہے جو آن لائن کلاسیز ہیں جو آن لائن کلاسیز کر رہے ہیں وہ بھی ٹو جی ٹو جی نیٹ ہے اپنے پر بتا ہے تو اس پیوہ سے کلاسیز نہیں لے پا رہے نہ پیچرز اچھی نہ سپورٹس کر رہے ہیں نہ شروعنز دے پا رہے ہیں تو یہ تو بھی فائدہ نہیں ہے ایک طرف سے ہم کو کہا جاتے کہ یواؤں پردان دیش ہے لیکن دوسری طرف سے یواؤں کسی دستا یہ کوئی نہیں ہے یواؤں تو اگر یواؤں کرتا ہوں یواؤں ایسا یہاں پر تھڑا نہیں ہوتا آج یواؤں اپنے مزے سے وہاں پر گھر پر آتی پڑھ رہا ہوتا سٹڈی رہا ہوتا اپنے فیوچر کے بارے سوچ رہا ہوتا پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا یواؤں سٹروں پر ہوتا ہے مجبور ہوا ہے کوئی اپنی مزے سے کوئی نہیں آتا شاہ سن کی طرف سے کوئی آشراہ سن ملا جی ابھی تک کچھ نہیں ہے کسی سے ملکات کرنے کی کوشش کی جی ابھی تک ہمارے جو ہیٹ ہیں انہوں نے ٹرائی کیا ابھی تک کچھ سامنے سے آیا نہیں ہے ابھی تھوڑے دن پالے یونیورسٹری میں بھی چھوٹا سا پر ایسا پر ایسا ہوتا تھا تو اب وہ اس کے ہم اپڈیٹھیں کہ اس پیسہ ایک لے تمام یہ تصویر بیعہ کر رہی ہیں کہ کس پرکار یہاں پر تمام جو بچے ہیں جوستس کی مانگ کر رہے ہیں اور سوال جو ہے جو مکشمیر کے پرشاسن سے کر رہے ہیں کہ آخر کارکٹس سے مس کیوں نہیں ہو رہے ہیں راجنیتی کے لئے ہمیشہ یوہوں کے لئے حامی بھری جاتی ہے کہ یوہوں کے بھوششی کے لئے سوچا جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو سامی کرن بن رہا ہے جو مکشمیر ہے وہ اس پرکار ہے کہ یہاں پر تمام جو یوہہ ہے وہ آہت آپ کو تصویریں ہم کانگریس آفیس کے باہر سے دکھا رہے ہیں جہاں پر تمام یوہہ خود کو آہت مان رہے ہیں ایک طرف سے 4G انٹرنیٹ سروسیز نہیں ہے جس سے آن لائن کلاسز میں دکھت ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے ماس پرموشن کا ایک بڑا مدہ جو ہے وہ یوہوں کو یہاں پر سڑکوں پر کر اٹھانا پڑ رہا ہے اور سڑکوں پر اٹھر کر اس پرکار سے اٹھانا پڑ رہا ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے سر کتنا زیادہ خرٹ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک بار پھر سے سڑکوں پر اٹھرنا پڑ رہا ہے آپ کو تو کہا ہمارا نیشن آپ پر بلکل آپ کے بلکل صحیح ہے کہ ہمارا دنیا میں سب سے زیادہ زیادہ یوہ ہمارے ایک کنٹری میں پائے جاتا ہے بٹ آج جو باج پاک کی دوگلی نیتی ہیں اور دوگلے پن نے آج ہمیں یوہ کو اتنا فرسٹریٹ کر دیا آج کوویڈ نائنٹین جیسے ہماری پہ بھی ہمیں مجبورن طور پہ سڑکوں پہ اتر کے ان کی نیتیوں کا کڑا ویروت کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج یوٹ اتنا سائے ہو چکا ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ایسا رو دوستو دو جیسی دیمت بڑی بیماری ہمارے جمہو کشمیر کے یوٹ کے اندر ڈال دی گئی ہے اور اس کو ریووک نہیں کر رہے ہیں تین سو ستر ٹوڑنے سے پہلے باج با کے بہت بڑے وادے کیے جا رہے تھے کہا جا رہا تھا جمہو کشمیر کا یوٹ پورے ہندو ستار قدم سے قدم ملائے گا وہ تو ہوا نہیں سر ایسا رو دو سو دو میں بھی کلاس فورت کی جو نیوکتیاں ہیں وہ وہاں پر موجود ہے تو کلاس فورت کی نیوکتیاں میں بھی تو کہیں نہ کہیں بچوں کو انصاف کی مانگ کرنی ہوگی پانچ سال دیفنیٹلی کرنی ہوگی وہ ہمارے جو ابھی نیو ریکرمنٹ آئی ہیں وہ بھی ایسا رو دو سو دو کے تحت ہی آئی ہیں وہ جو وہ بھی فورت کلاس پہ وہ بھی ڈومیس سائل قانون پاس کر کے لائی گئی ہیں جو کہ یہ کانگریس سرکار ہمیشہ ڈومیس سائل لاکہ ویروت کرتی ہے جمہو کشمیر نے بے شک تین سو ستر ٹوٹنے کے لیے کہا گیا تھا تین سو ستر کا سمرتن کیا تھا مگر کبھی بھی ڈومیس سائل لاکہ جمہو کس مرتن کبھی جمہو کی جنتہ نے نہیں کیا تھا اور یہ باج پاس سرکار نے جمہو کے یوت پہ کڑا انیائے کیا ہے اور یہ سارے فیصلے تھوپے جا رہے ہیں نہ کی جمہو یوت کے حق کے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور یہی بعد ماس پرموشن کی دوارہ جمہو یونیسٹی آج کشمیر یونیسٹی میں پرموشن دی جا رہی ہے جمہو ورشنس کا کشمیر ہوتا ہے یہ بے دباب کون کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں یہ ہوا جمہو میں نہیں ہوا کشمیر کو یہ ملا ہے جمہو کو نہیں ملا ہے تو یہ بے دباب کی راضیتی کرتا ہے یہ تو رویندر رانہ جی سے پوچھیں جو اپنے آفس میں بیٹھ کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہم جمہو کے لیے کر رہے ہیں آج یہ کوشن میرے سے زیادہ بہتر جوہا رویندر رانہ جی دے سکتے ہیں کہ کشمیر میں ماس پرموشن مل رہی ہے کشمیر میں یود کو سپورٹ مل رہی ہے مرد جمہو کو کیوں نہیں ہے جمہو والوں کا یہی کسورہ انہوں نے ہمیشہ ترنگے کا ساتھ دیا ہے جمہو کا یہی کسورہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ آواز سے آواز ملائی ہے شاید میرے کو لگ رہا رویندر رانہ جی بھاجپا سرکات جمہو کے یود کے ساتھ ابھی کھیر رہی ہے کیونکہ انہوں نے ہندوستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے چلے صاف طور پر یہ سوالیہ نشان جو ہے کہیں نہ کہیں بھاجپا پر بھی ہے اور اسی طرح سے جو روز جو ہے پرکٹ کرنے ہیں اور ایک بہت بڑا سوال یہی ہے کہ ماس پرموشن کب ہوگی آقیقار بچوں کو وہ سوگات جو ہے وہ کب ملے گی جب بچے جو ہیں یہ دیکھیں گے کہ ہاں یہاں کا پرشاسن ہمارے لئے سوچ رہا ہے وہیں دوسرے طرف ایس آروں ٹو زیرو ٹو پر بھی بہت سے راجلک دلوں کے جو نیتا ہیں انہوں نے اپنے بیان جاری کے اور کہاں ہے کہ انٹی یوتھ پولیسی یواؤں کے حق میں نہیں ہے کہیں نہ کہیں آج یواؤں کو بھی لگ رہا ہے کہ ہمارے حق میں نہیں ہے اور یہ جو پولیسی ہے اس کو ختم ہونا پڑے گا جب کشمیر کے یواؤں کا اجمل چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ویڈیو جنریس راہول کے ساتھ میں روحانی آپ سے بدالت موشتہ